ایک بہ پھر آپ کا سواگت ہے اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے پر دوسروں کے لیے جو جیئے وہی اصلی انسان کچھ ایسا ہی مانتی ہیں چھتیز گھر میں رہنے والی پھول باسن یادو جنہوں نے پڑھے لکھے نہ ہونے کی باوجود اپنے گاؤں کی مہلاؤں کے اتھان کے لیے کئی کام کیے ہیں اور ان کے سرانی کاریوں کے لیے انہیں ایس آر جنڈل پرائز دو ہزار بارہ سے نوازہ گیا ہے اس سال ایس آر جنڈل پرائز ٹو تھاؤزن ٹویلو کی مانو جات کی انگرنی سیوہ کیاٹگری میں پھول باسن یادو کو بیس لاکھ روپے کی دھنراشی سے سمانت کیا گیا ہے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو تو ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے راستے خود بخود کھولنے لگتے ہیں اور منزلیں ملنے لگتی ہیں غریبی اور پچھڑے پن کی مار جھیل رہی پھول باسن کے ایک سنکلپ نے مانو ان کی زندگی کا روح ہی بدل دیا مہیلا ملنے جوڑے کام کر رہے ہوں گاؤں میں بہت ویرود ہوئی پھر بھی ہمت نہیں ہرے ہوں دیرے دیرے دس بہنی ملنے تیار کر رہے ہوں دو ہزار ایک میں شروع کریں پھر دیرے دیرے گاؤں سے نکل کے باہر میں شروع کریں میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارماں بڑھتا گیا کچھ اسی انداز میں پھول باسن نے اپنا سفر تیہ کیا غریب مہلاؤں کی آرثیں کی ستھیتی صدھارنے کے مقصد سے دس بارہ مہلاؤں کا چھوٹا سا سمو آج ایک فیڈریشن میں تبدیل ہو چکا تس سال میں اس سمو سے قریب دھائی لاکھ مہلاؤں جڑی ہیں اور آج یہ دیش کا ایک ماتر سب سے بڑا سویم سہائتہ سمو ہے جو بنجر جمین پڑھے ریشے جہاں ڈیڑھ سو مہلاؤں من ایک سو سولہ اکر جمین لہ لے کے جمین لہ اوبجاؤں بنا ہے سبجی وابجی سمو کے چھوٹے چھوٹے بچت کرکا اے من آج ساسن کے جمین لہ لے کے بہت اچھا کام کرتے پھول باسن بھائی کا سویم سہائتہ سمو مہلاؤں کی آرثک ستھیتی صدہارنے کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ادھکاروں کے پرت بھی انہیں جاگروک کر رہا ہے تاکہ کوئی بھی مہلہ بے روزگار نہ رہے مہلاؤں کے اتھان کے لیے پھول باسن نے جو بھی پریاز کیے ہیں وہ واقعی قابل تاریف ہے موسیقی 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 اس کے ساتھ میں نے ایک مال ہے جو دریبی کے جو احساس ہوئی سے ملہ لگی اس کے ایک مال تو کچھ نہیں کر سکے لیکن سماج میں ہم سمو کے توان سماج میں برلاو لاسکتا دوہزار ایک ہے دوہزار بارت تک ہم آمن کے کام چلتے ہو چلتے ہی رہی her continuous efforts for the upliftment of the poor and uneducated women of radnan gaur district of chattisgarh has won her praises from every nook and corner ملہ لگتا ہے جو گھر تک سیمیت رہے گھر سے بہا نہیں نکلے آج وہ ملہ دینگ سے لے کر کلیکٹر آفیس تک موکھے منتری تک اپنے بات لہا رکھ سکتے ملہ میں وہ سکتی آ چکے جو گھر میں دبے اپن پتی کے ساتھ میں بات کرنا پھر پریوار میں ہی چوپ رہنا کبھی بہا نہیں دیکھنا ہوں ملہ من آج یہ جو کالے کرم میں پورا یہ دکھا تھے کہ ملہ من کتنا چاکرک ہوگے her motto is never say die and resonating with her motto is her spirit Sitaram Jindal Foundation has recognized this undying spirit and felucitated her with the Sitaram Jindal Award ہر انسان نا جندگی جیت دیکھن لیکن وہ جندگی جیت دوسرا کے کام آئے ہر کو ہر کو جندگی جیتے لیکن جو موجہ دوسرا کے کام میں آئے وہ کار سے موجہ کہیں نہیں وہ لوگ جو اپنی کوششوں سے سماس کو ایک نئی دشا دے رہے ہیں جو اپنے کتویوں سے نئی پہچان بنا رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو سمانت کرنے کے لیے ایسا Jindal Prize 2012 رکھا گیا ہی ایک کوشش تھی شریمتی پھول برسن یاد اپنے جنہوں نے اپنی ہی نہیں دوسروں کی تقدیر بھی بدل دی شریمتی پھول برسن کو exemplary service to mankind کی کٹیگری میں سمانت کیا گیا شریمتی پھول برسن یاد اپنے صرف دس سال کی تھی جب ان کی شادی ہو گئی ساتھنی پاس اس لڑکی کے پاس زندگی جینے کے دو راستے تھے ایک بس یوں ہی زندگی کاٹ دینا اور دوسرا زندگی کو اس قدر بدل دینا کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے شریمتی پھول برسن یاد او نے دوسرا راستہ چنا آج وہ بارہ ہزار مہیلہ سمیتیوں کا نشرت ہو کر رہی ہیں ان کا بنایا بزنس موڈل بڑے بڑے بزنس سکول سے پڑھ رہے لوگوں کی پلاننگ کو ٹک کر دے سکتا ہے چاہے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو یا شراب کی دکانوں کے خلاف مہم شریمتی پھول برسن یاد او نے گرامین بھارت کی تصویر بدلنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کی حوصلہ افضائی ہی ہے کہ ان کی سمیتیوں سے جڑی 75% مہلائیں گرام سبھا کا حصہ ہیں کل تک جو گھونگٹ میں چھپی رہتی تھی آج کھل کر اپنی رائے رکھ رہی ہیں پدو شری سے سممانت شریمتی پھول بسن یاد او کو ایکسیمپلری سرویس ٹو مینکائن ان اینی فیلڈ کیا جاتا ہے ایسار جندل پرائز سے سممانت کیا جاتا ہے سب سے پہلی جندل سوریسل دھنیا میں دینا چاہوں کبر کے ایک سممان سیبھا پلباسن کے نئے چھتیل گھر کے ہریک گریب مہلہ کے سممانے نیار اکرین چھوٹے سے برکھے لیے برکھے بار دیکھئے کھیل سے کھل بار موسیقی